تو پیسہ آپ کے جیب سے نکالتے ہیں اور ادھانی امبانی ان لوگوں کے جیب میں ڈالتے ہیں آپ کے جیب میں سے پیسہ نکال دیا نہیں سنیے بات آپ کو سمجھنی پڑے گی نقصان آپ کا ہو رہا ہے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا جیسے ہی آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا کسان کے جیب میں سے پیسہ نکالا ویسے ہی گریبوں نے مال کھریدنا بند کیا شرٹ پینٹ جوتا سابون جو پہلے کھریدتے تھے کھریدنا بند کیا جیسے ہی ہندوستان کے گریب لوگوں نے مال کھریدنا بند کیا ویسے ہی فیکٹریوں نے مال بنانا بند کیا ویسے ہی بیروزگاری شروع ہو گئے اور آج پیتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہندوستان میں ہے نریندر موڈی کا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں پندرہ منٹ کا کام ہے اگر سرکار ایک بار پھر امیر لوگ ادیوگ پتی ارب پتی کے لوگ لوگوں کو پیسہ دینا بند کرے اور وہ ہی پیسہ اگر ہندوستان کے کسان مزدور چھوٹے دکاندار بیروزگار گیواؤں کو دینا شروع کر دے ہندوستان کی اردویبستہ پندرہ منٹ میں پھر سے کھڑی ہو جائے مگر نہیں نریندر موڈی ڈرہ ہوا ہندوستان چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ کمزور رہے بٹی رہے اسی کارن نریندر موڈی پردھان منٹری بنا بات کر ایک جات کو دوسری جات سے ایک دھن کو دوسرے دھن سے ایک پردیش کو دوسرے پردیش سے آپ جائیے آپ کے لوگ جاتے ہیں مہراشترا میں وہاں جاتے ہیں پوچھئے بی جے بی کے لوگ جھارکن کے لوگوں کے ساتھ بیہار کے لوگوں کے ساتھ اتر پردیش کے لوگوں کے ساتھ کیا برتب کرتے ہیں جا کے پوچھئے بطا لگ جائے وہاں ایک بات کہیں گے یہاں ایک بات کہیں گے مجھے آپ بتاؤ بھرشت اچار کی بات کرتے ہیں نریندر موڈی آپ نے بولا چوکی داد یہاں آتے ہیں کہتے ہیں بھرشت اچار کے خلاف لڑائی لڑتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھرشت ہے ہاں یا نا بھرشت ہے نا پورا جھارکن جانتا ہے نا تو نریندر موڈی ان کے ساتھ کیوں کھڑے اگر نریندر موڈی بھرشت اچار کے ساتھ خلاف لڑ رہا ہے تو ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے کیونکہ نریندر موڈی ہی بھرشت اچار ہے نریندر موڈی سویم بھرشت اچار کا سب سے بڑا چن ہے اور نریندر موڈی انہی پندرہ پیس لوگوں کو آپ کا پورا پورا دھن پکڑا رہا ہے یہاں چنہ ہونے کے بعد گڑ بندن کی سرکار بنے گی اور جو آپ کا دھن ہے جھارکن جھارکن گریب نہیں ہے جھارکن کی جنتا گریب ہے جھارکن کی جنتا گریب ہے جھارکن کا کسان گریب ہے جھارکن کا یوہا گریب ہے جھارکن کا چھوٹا دکاندار گریب ہے مگر جھارکن گریب نہیں جھارکن میں پیسے کی کوئی کمیل بس آپ کے ہاتھ ہی پڑھنا ہے اور گڑ بندن کی سرکار بننے کے ایک دم بعد وہ پیسہ آپ کے ہاتھ پڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے سواست میں ہسپتال بنانے میں شکشہ کالیج سکول یونیورسٹی بنانے میں کسانوں کو صحیح دام دلوانے میں کسانوں کا کرزہ ماف کروانے میں آپ کا پیسہ جائے گا اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا آپ مال کھریدنا شروع کرو گے جھارکن کی عرض ویوستہ چھتیس گھر جیسے ایک دم کھڑی ہو جائے گی تیزی سے پردیش آگے بڑھنا چاہیے گی آپ سب دور دور سے آئے ہمن سورین جی آپ سب کا میں دھنیوات کرتا ہوں دل سے دھنیوات کرتا ہوں اور مل کر ایک ساتھ ہو کر جھارکن کا کسان جھارکن کا مزدور جھارکن کے چھوٹے دکانگار یوہ ماتائیں بہنیں سب ایک ہو کر یہ دس پندرہ ادھیوگ پتیوں کی سرکار کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور گریبوں کی کمزور لوگوں کی سرکار لائیں گے آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیوات بہت بہت دھنیوات نمسکار جہن 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 موسیقی